اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں میں بارڈن اور آج میں جو ہے اپنے کچھ پودوں کو ٹرانسپلانٹ کروں گا اور ٹرانسپلانٹ جو ہے میں گملوں میں نہیں کر رہا میں یہاں زمین میں کروں گا تو اس کے لئے ہم دیکھ رہے تھے ہم کن 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 پودوں کو ٹرانسپلانٹ کریں گے سب سے پہلے تو چمیلی کا پودہ ہمارے پاس یہ ہائیبریڈ ہے کروٹون ہے اور ایک یہ ہمارا ویرگیڈڈ ہے پھولو والا پودہ ہمارے پاس ہم ان تینوں کو جو ہے یہاں پر ٹرانسپ کو پیپیر کرنا ہے اس کے لئے ہم یہاں پہ پہلے میں سب سے کھڑا کروں گا اس پوری لیندھ میں جہاں تین پودے آرام سے لگ جائیں اور اس کے بعد جو ہے اس میں ہم گوبر بھی مکس اپ کریں گے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو چلیے پہلے اس کو تھوڑا سا رف کر لیتے ہیں تو یہاں سے یہ تھوڑی بھرگری ہو گئی ہے اب اس میں ہم جو ہے گوبر ملائیں گے یہ ڈی کمپوسٹ گوبر ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں بکرو کے آپ کو جو ہے بال بھی نظر آئیں گے کیونکہ اس میں جو ہے صرف کاؤ کا ڈنگ نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ بکرو کا بھی ہے اور مرگیوں کا بھی ہے تو یہ ٹوٹلی ہمارا جو ہے اچھا کام کرے گا یہاں پہ اس طرح اس کو پھیلا دیتے ہیں اس کے بعد ہم دوبارہ جو ہے سبل صحیح اس کو مٹی میں مکس کریں گے آپ کے پاس کرنی آپ کرنی سے کر سکتے ہیں میں نے زمین میں لگانا تھا اس لئے جو ہے میں سبل صحیح یہ کام کر رہا ہوں اچھی طرح پہلے اس کو پیپیر کریں تو دیجئے پیپیر کرنے کے بعد میں نے جو ہے ان کے ہول بھی بنا دیا ہے جو تین پودے میں لگاؤں گا تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ ان کے لئے میں نے ایک تھوڑے چھوٹا سا کڑا بھی کر دیا ہے تاکہ وہ اس میں آرام سے کمفوٹیبل ہو جائیں یہ پودے جب میں نرسری سے لیا تو میں نے ان کو یہاں پہ پیپیر کرنے کے لئے تھوڑا سا مٹی میں دبا کے رکھ دیا تھا تاکہ ان کی جڑے جو ہے وہ یہاں پہ کمفوٹیبل ہو جائیں آپ کے لئے میں یہ کہوں گا جب بھی آپ نرسری سے کوئی پودہ لائیں تو پہلے اس کو اپنے انوارمنٹ کی عادت ڈالیں اور اس کے بعد اس کو ٹرانسپلانٹ کریں ڈائریک آتے ہی اس کو ٹرانسپلانٹ نہ کریں اگر آپ کو جلدی بھی ہے تو پھر آپ نے یہ شوپر جو ہے نا وہ پھارنا نہیں ہے آپ بینہ شوپر پھارے ہی اس کو ٹرانسپلانٹ کر لیں اگر آپ نے آتے ہی کرنا ہے وگرنا بہتر یہ کہ آپ اس کو پہلے اپنے انوارمنٹ کی عادت ڈالیں اور اس کے بعد ان کو ٹرانسپلانٹ کریں تو اب میں ان تینوں کے پہلے ایک ایک کر کے شوپر نکال دوں گا ان کی روٹنگ دیکھیں آپ کتنی بڑیا طریقے سے پھیلی ہوئے یہ دیکھئے یہ کروٹون ہے اور یہ جو ہمارا ویرگیٹڈ پلانٹ ہے یہ دیکھئے کتنی اچھی طرح سے ان کی روٹ ڈیولپ ہوئی بھی ہیں اور اس کے بعد ہمارا یہ سلاور والا ویرگیٹڈ ہے اس کی تو بہت زیادہ روٹ نکلی ہوئے ہیں اگر اب ان کو کارڈ بھی دیں تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ جل سے جل اس کو ایسی کے ایسی ٹرانسپلانٹ کر دیجئے تو یہ میں ادھر گھڑے میں لگا دیتا ہوں تھوڑا سا اور ہول ہو گئی ہے یہ لیجئے اب اس کو بھی ہم یہاں رکھ دیں گے آپ نے پودہ بلکل اسٹیٹ رکھنا ہے کیونکہ جیسے آپ لگائیں گے ویسے ہی وہ اپنی روٹنگ اسٹارٹ کرے گا شوٹنگ اسٹارٹ کرے گا تو سب سے پہلے ہی آپ جم لگائیں تو تب ہی اس کو پیپیر کر لیں اسٹیٹ ہونا چاہیے سینٹر ہونا چاہیے تاکہ وہ سیدھا بڑا ہو نہ آکے کروس میں پھیلے آپ کے پاس یہ لیجئے یہ ہمارے تینوں پودے آگئے یہ لیجئے تو اب ہم ان کو اسی مٹی سے کور کر دیں گے بھلے آپ سائیڈوں میں گوبر لگا دیجئے اس کے اندر ہم نے جو گوبر ملایا وہ اس کو اچھی روڈنگ کرے گا اچھی جو ہے انرجی دے گا اس کے بعد ہم اس کو اسی ہی نہیں چھوڑیں گے کچھ ٹائم بعد اس کے دوبارہ اس میں جو ہے ہم وہ کو کمپوسٹ ملائیں گے تاکہ ان کی روڈنگ اور زیادہ اچھی طریقے سے تیار ہو سکے ابھی ہم نے زیادہ نہیں ملایا کیونکہ ہمیں جب ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں تب زیادہ ان کو نہیں دینا چاہیے گوبر کھا دو گئے یا کیمیکل کھا دو گئے آپ کو فوری طور پر نہیں دینا ہے کچھ ٹائم ہفتہ دو ہفتے رک جائیں ٹرانسپلانٹ کرنے کے بعد اور اس کے بعد آپ ان کو کوئی بھی خات دے سکتے ہیں تو چلیے یہ ہمارے پیپیر ہوگا اب اسی مٹی سے ہم تھوڑی سی ان کی کیاری بنا دیں گے تاکہ جو پانی ہے وہ ادھر ہی ڈیزولڈ ہو نہ کہ وہ پھیل جائے چاروں طرف تو یہ لیجئے یہ کام بھی ہوگیا اب ہم ان کو پانی دے دیتے ہیں پانی آپ نے فرس ٹائم اتنا دینا ہے کہ مٹی میں اچھی طرح جب دو جائے زمین میں لگانے کا یہی فائدہ ہے کہ آپ جتنا بھی پانی دیں گے وہ مٹی جو ہے ایکسٹا پانی سارا پی جائے گی اور جتنا پودے کو چاہیئے پودہ اتنا بھی اگزوف کر لے گا تو لیجئے ہمارا کام مکمل ہو گیا اور بہت تیزی کے ساتھ مٹی نے پانی کو بھی جبس کر لیا ہے اب ہمارے پودے کچھ ٹائم کے لئے کمفیٹیبل ہوئیں گے اور اس کے بعد ہم ان کو تھوڑی اور نیوٹریشن یعنی خواد وغیرہ اور ڈال دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے اپنی گروہ سٹارٹ کر سکیں ٹراس پلانٹ کے لئے کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں وہ آپ کو میں بتا دوں نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ جب بھی آپ کٹنگ لے کر آئیں کسی نرسری سے یا کسی سے لیں یا خود تیار کریں تو سب سے پہلے اس کو اپنے انورمنٹ کی عادت ڈالیں اپنے انورمنٹ کی عادت ڈالیں اور اس کے بعد اس کو ٹرانس پلانٹ کریں اس کے لئے میکسیمم پانچ چھ دن کافی رہتے ہیں پانچ چھ دن بعد آپ اس کو وہیں ٹرانس پلانٹ کر دیں چھوٹے گملے میں کریں یا بڑے گملے میں کریں یہ ڈیپینٹ کرتا ہے پودے کے اوپر اگر پودے کی اچھی گروہ ہے مان لیجئے کہ پودہ اتنا ہے تب آپ نے اس کو چار یا چھ انچ میکسیمم بہت زیادہ سے زیادہ چھ انچ کے پود میں ٹرانس پلانٹ کرنا ہے چار انچ یا چھ انچ تاکہ جتنا بڑا آپ کا پودہ پلو ہوگا پودہ ہوگا اتنا ہی بڑا آپ کا پود ہوگا اگر آپ اس پودے کو بارہ انچی کے گملے میں ٹرانس پلانٹ کریں گے تو اس کو زیادہ پانی ملے گا زیادہ نیوٹریشن ملے گی جو اس کے لئے اچھا نہیں ہے یعنی اس کے گلنے یا پھر سوکنے کے چاند زیادہ ہو جاتے ہیں اگر اپنا مٹی میں ٹرانس پلانٹ کرنا جیسے میں نے ابھی کیا ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بس اس کی گروہ اچھی سٹارٹ ہونی چاہیے جیسے میرے ان تینوں پودے ہوگی ہو رہی ہے اس کے بعد میں آپ زمین میں ٹرانس پلانٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس بڑا پودہ ہے جیسے کہ آپ یہ امروت کا پودہ لے لیجئے اس کی گروہ کافی گھنی چل لیے اگر اتنا بڑا پودہ آپ لے کر آئے کسی نرسری سے تھیلی میں لگاوا ہے تو آپ اس کو پہلے اپنے محول کی عادت ڈالی ہے ہفتہ اس کو اپنے انورمنٹ کی عادت ڈالی دیئے اور اس کے بعد اس کو بارہ انچی کے یا دس انچی کے گملے میں ٹرانس پلانٹ کر سکتے ہیں اتنے بڑے پودے کو آپ بڑے جو گملوں میں ٹرانس پلانٹ کر سکتے ہیں لیکن اتنے چھوٹے پودے کو آپ نے بڑے گملوں میں یا بڑے